آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک اسفانی سے پہنچ سکے السلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے سے کاموں میں بیزی ہوں گے الحمدہم بلاگ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں تو چلیے جی سٹارٹ کرتی ہوں بغیر ٹائم ویسٹ کیے تو دیکھئے ہمارے گھروں میں رنگ برنگے سے پولیتھن بیگ پڑے ہی ہوتے ہیں اور ہم انہیں کسی نہ کسی کام میں لاتے ہی رہتے ہیں پولیتھن بیگ پر میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز اپروڈ کر رکھی ہیں بہت ہی زیادہ یوسفل ہیں اچھے دیکھئے کہ میں نے اس پولیتھن بیگ کو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد دونوں سائیڈ سے کٹ لیے بہت ہی اچھی چیز بننے والی ہے آپ دیکھ کر یقین ہم حیران ہو جائیں گے اگر آپ بھی میری طرح اپنے گھر کو بہت ہی کلر فول اور خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل ووچ کرنا ہے دیکھئے اسے ہم دوبارہ سے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد اسے سنٹر میں سٹیپلر سے دو سے تین بار پینز لگا دیں گے پینز لگانے سے یہ بلکل بھی نہیں کھلے گا ہم اسے سرکل شیپ میں کٹیں گے اس کے لیے تیز کینچی چاہیے ہوگی تیز کینچی کرنے کا طریقہ میں نے ریسنٹلی ویڈیو میں بتایا ہے بہت ہی آسانی سے ہم گھر میں کینچی کو تیز کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ہم نے اسے سرکل شیپ میں کٹنے کے بعد دوبارہ سے اس کی کٹنگ کرنی ہے چھوٹے چھوٹے پیچز میں ہم اسے کٹیں گے دیکھئے آر پار کینچی نہیں لے کے جانے سنٹر والا حصہ ہم نے نہیں کٹنا اس کی سائٹ سے ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹتے چلے جائیں گے پورے سرکل کے پیچز کو کٹنے کے بعد اب ہم اس کی لیئرز کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے تمام کی تمام لیئرز الگ ہونی چاہیے کوئی بھی لیئر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہاتھ میں لے کے اس طرح سے اچھا لیں گے تو جڑی ہوئی جو لیئرز ہوں گی وہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت فلار بن گیا پیرسنلی یہ ہے کہ مجھے بھی بہت پسند آیا ہے تو اب میں کلرفول پولیٹینز لے کر اور ان کے اس طرح سے فلارز بنا کر سوکی ہوئی ڈنڈیوں پر لگا کر اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں ڈیکور کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ٹیپ اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بہت سارے ہینگرز دکھا رہی ہوں آج میں ہینگر کا کوئی اورگنائزر نہیں بنا رہی ہینگر کا ایک بہت اچھا یوسز آپ کو بتانے جا رہی ہے یہ ہے خاص طور پر منسون کے سیزن کے لیے ہے جن دنوں میں نات ہو دھوپ اچھی نکلتی ہے اور بارش کا ہی سیزن لیتا ہے دیکھیں جو کمفرٹر ہمیں ایسی رون کے لیے یوسز کرتے ہیں اس میں بھی اچھی خاصی نمی آ جاتی ہے اور جب تک ہم اسے واش نہ کر لیں یا ہوا نہ لگوائیں تب تک اس میں سے سمیل دور نہیں ہو کمفرٹر کو جلدی سے سکھانے یا ہوا لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے ہینگرز لیں اور انہیں اس طرح سے کسی روپ کے اوپر لگا دیں اور اس کے بعد کمفرٹر کو اس کو پر جب ڈالیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں کمفرٹر کے دونوں پارٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور اس میں سے ہوا بھی گزر رہی ہے اس طریقے سے کمفرٹر کو باہر سے تو دھوپ اور ہوا لگی رہی ہے لیکن اندر سے بھی ہوا کا گزر ہونے کی وجہ سے یہ کمفرٹر بہت جلدی ڈرائے ہوگا یا پھر ہم اسے اگر صرف ہوا ہی لگوا رہے ہیں تو اس میں سے ساری سمیل بھی دور ہو جائے گی مونسون کے سیزن کے علاوہ ونٹرز میں بلینکٹس کو جب واش کیا جاتا ہے یا ہوا لگوائے جاتی ہے تو اسی طرح سے ہینگرز لگا کر انہیں ہم بہت آسانی سے ڈرائے کر سکتے ہیں امید کر دی ہیں جی آپ کو میری یہ ٹپ اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں نیکس ٹپ کی طرف یہاں پر میں آپ کو ایک شرٹ دکھا رہی ہوں تو یہ جو شرٹ ہے جو فولڈ ہوئی ہوئی ہے یہ بہت غلط طریقے سے فولڈ ہوئی ہوئی ہے اکثر ہم لیڈیز یا پھر بچیاں جب جینٹس یا پھر اپنی شرٹس کو فولڈ کرتی ہیں تو اس میں کچھ غلطیاں کر بیٹھتی ہیں بعض اوقات ہم جب شرٹس کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کے ونگز کو ایک برابر نہیں رکھتے ہیں یہاں پر چار انچ ایک طرف سے فولڈ ہوا ہوا دو انچ دوسری طرف سے اس کے بازو جو ہیں فولڈ ہوا جب اسے کھول کے پہنا جائے گا تو وہ پہنے ہوئے وہ ساری اس کی فولڈنگ نظر آ رہی ہوگی اس طرح کی فولڈ کی ہوئی شرٹس کو جب اٹھا کر پہن لیا جائے تو بہت بری لگتی ہے تو چلیے جی آسان سا طریقہ شیئر کرتی ہوں تو ہمیں چاہیے ہوگا کوئی اس طرح سے میں نے جو شیٹ آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں یا پھر ہم بچوں کی نوٹ بک بھی لے سکتے ہیں تو شرٹس کو ہم الٹا کر لیں گے اور کالر کے بلکل نیچے یعنی سنٹر میں ہم یہاں پر اس شیٹ کو رکھ دیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم اس کا ایک ونگ اٹھائیں گے اور اس فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد دیکھئے جہاں تک یہ شیٹ ہے وہاں تک اسے لے جا کر ہم اسے فولڈ کر دیں گے اور اس کے بازو کو سیدھا اس طرف لا کر فولڈ کر کے رکھ دیں گے اب ہم دوسرا ونگ اٹھائیں گے اور اسے بھی اسی طرح سے لا کر فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کہ اس شیٹ کے رکھنے سے بلکل ایک صحیح اندازہ رہے گا کہ ہم نے کہاں تاکہ اسے لانا ہے اور وہاں لانا کر ہم اسے فولڈ کر دیں گے دونوں سائٹس جو ہیں وہ برابر رہتی ہیں اب ہم اس کے نیچے والے حصے کو اوپر کی طرف جا کر فولڈ کر دیں گے دیکھیں منٹوں میں بہت ہی پیاری شرٹ فولڈ ہو گئی ہے اور بلکل برابر برابر دونوں سائٹس ہے اس کے اندر سے شیٹ کو نکال کر باہر رکھ دیں گے اور اگر ہمارے پاس کوئی گتہ بغیرہ ہے اس کے اندر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر رکھ بھی سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں نیکس ٹپ کی طرف جہاں پر دیکھیں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہے یہ دیکھیں میں نے کچھ لانگ لیا ہے دس سے پندرہ لانگ اس میں ڈال دیں گے اور ان کا خوب اچھے سے ارک نکال لیں گے بہت ہی زبردست چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں اس لئے آپ نے اس ٹپ کو مکمل ووچ کرنا ہے دیکھیں جب اچھی طرح سے ان کا کلر نکل آئے تو اس کے بعد ہم نے سٹوف کو آف کر دینا ہے اور آف کرنے کے بعد اب ہم نے یہ دیکھی اس کے اندر جو لانگ پڑے ہوئے ہیں ان کو نکال لینا ہے لانگ کا خوبصورت سا کلر پانی میں آگیا ہے اس کے بعد یہ تمام کے تمام لانگ سے ہیں یہ میں نکال لوں گی اور اس کے بعد یہ جو لانگ ہے انہیں ہم کش کر کے دوبارہ سے استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اپنے پلانٹرز میں جا کے ڈال دیجئے پودوں کے لیے یہ بہت اچھا کام کر کے دکھائیں گے اب اس میں کچھ مزید چیزیں جائیں گی تو یہاں پر میں نے اس میں شامل کر دیئے ایک سپون بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا اور ساتھ میں ایک سپون سرکہ سفے سرکہ دونوں چیزیں جیسا کہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہ کلیننگ میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں دیکھیں اس کے بعد ایک اور چیز کی ضرورت ہے وہ بھی ہمارے کچن سے ہی ملے گی اور وہ ہوگا لیکوڈ سوپ اس کے تین سے چار ڈراؤپس ہم نے صرف لینے ہیں زیادہ نہیں بس یہ جو چیزیں یہ اس میں شامل کر کے اچھی اتنا سے ہم نے اسے میکس کرنا ہے اور یہ ہے ہمارا ایک پاور فول کلینر جو کہ ہمارے کچن کاؤنٹر کے لیے استعمال ہوگا دیکھیں یہ موسم کا سیزن ہے اور اس سیزن میں بہت ساری جونٹیاں اور طرح طرح کی انسیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں اگر ہم ایک ہی طرح کا کلینر یوز کرتے رہے تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ بدل بدل کے چیزیں ان کو کھلانی چاہیے تاکہ ان کا خاتمہ ہو سکے اب اس کلینر کو میں ایک باٹل میں پورproduce会 میں ڈالوں گی اور یوز چکلینر کا ایک چیزیں کلینر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کچن کاؤنٹر ٹاو کے ماربل پر کوئی پیٹریز وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہیں سے سفید نظر آ رہا ہے تو کہیں سے گریسی نظر آ رہا ہے وہ سارا کا سارا ایکول کلر ہو جائے گا یعنی سارا وہاں سے گریس وغیرہ ہٹ کے ایک ہی کلر جو ہمارے ماربل کا اپنا کلر ہوگا وہ نکل آئے گا دینر کے بعد جب آپ اپنے کچن کی کلیننگ کرنے لگیں تو وہاں پر انٹ میں اس کام کو ضرور کیجئے تاکہ رات کے وقت نکلنے والے انسیکٹس کو ایک نئی خوراک ملے اور وہاں سے ان کا خاتمہ ہو سکے بہت ہی یوسفول ٹیپ ہے آپ نے اسے ضرور عظم آ کے دیکھنا ہے چلیے جی نیکس ٹیپ کی طرح چلتی ہوں وہ بھی میں اپنے کچن سے ہی آپ کو دینا چاہ رہی ہوں تو دیکھیں جہاں پر جو آپ کو میں لوہے کی کڑاہی دکھا رہی ہوں یہ اکثر گھروں میں ہوتی ہے اور لوہے کی برتنوں میں کھانا پکانے کو بہت زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں کھانا پکانا بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے آج کل کے برتنوں کی نسبت لوہے کے برتنوں میں کھانا پکانے کے بعد جب ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو واش کرنا ساف کرنا بہت مشکل ہے جبکہ یہ ایک آسان طریقہ ہے اس میں گریس بہت زیادہ نظر آتی ہے تو اس گریس کو دور کرنے کے لیے ہم بہت ہی اچھی سی چیزیں جو کہ ہمارے کچن میں ہی سے ملیں گی وہ ہے نمک ایک سپون نمک ایک سپون بیکنگ سوڈا اور ایک سپون اس میں سرکا ان تینوں چیزوں سے ہم اس کی ساری کی ساری گریس کو منٹوں میں صاف کر سکتے ہیں سٹیل سکربر اٹھائیں اور بس یہ تین چیزیں اس میں لگا کر اور اسی وقت اس کی کلیننگ سٹار کر دیں اور آپ دیکھتے ہی چلے جائیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو گریس ہے اس میں جو اندر اس کے پپٹیاں لگی ہوئی ہوں گی وہ ساری ہٹنا شروع ہو جائیں گی میری کڑائی تو یہ بالکل آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میں پہلے سے ہی یہ کام کر رہی ہوں دیکھیں اس میں جتنی بھی کالک وغیرہ ہے وہ فوراں اتننا شروع ہو گئی ہے آئرن کے جتنے بھی جو ٹینسز ہوتے ہیں یا پھر وودن ان دونوں کی یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو واش کرنے کے بعد ایک خاص کام کیا جاتا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آج میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کڑائی کی ساری کی ساری گریس دور ہو چکی ہے اب میں اسے سادہ پانی سے واش کر لوں گی اور واش کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے اس میں میں نے کوئی لیکوڈ سوپ وغیرہ نہیں لگایا صرف اور صرف پانی کے ساتھ اسے اب واش کر رہی ہوں لوہے کی چیز کو واش کرنے کے بعد اسے فوراں سے صاف کر لینا چاہیے اگر اسے صاف نہیں کریں گے تو یہی جو پانی کے کتریں ہیں یہ زنگ کی شکل اختیار کر جائیں گے اور لوہے کو زنگ لگا دیں گے اسے ہم نے کسی ٹیشو پیپر یا خوشک کپڑے کے ساتھ فوراں صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا کوئی سا بھی ککن پورٹ جو کہ ہم کھاما میں یوز کرتے ہیں وہ اس میں لگا کر اور اس کے بعد اسے ہم اس جگہ رکھ دیں گے جہاں ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے ٹیپ اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو دیکھیں جہاں پر میں آپ کو ایک لیٹ دکھا رہی ہوں میرے پاس جتنی بھی ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں میں انہیں سنبھال کے رکھتی ہوں آج اس بچاری کی باری آگئی ہے تو آج میں اسے کس لیے جوز کر رہی ہوں تو دیکھیں میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک سپون بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا دیکھیں ہر چیز میں بیکنگ سوڈا استعمال ہو رہا ہے کتنے اس کے گنہیں کتنے اس کے فائدے ہیں تو جہاں پر بیکنگ سوڈا اس میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں لگاؤں گی ٹیشو پیپر اس کے اوپر میں ٹیشو پیپر لگا دوں گی ٹیشو پیپر لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک لگاؤں گی ربر بینٹ ہمیں لگے کہ یہاں کی ہوا اچھی نہیں ہے یا پھر ہم اسے واشگون میں بھی رکھ سکتے ہیں دیکھئے برسات کے سیزن میں تو ویسے بھی گھروں کے اندر عجیب سی ایک سمیل سی آ جاتی ہے جو کہ نمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو میٹھا سوڈا اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ وہ ان بیڈ سمیلز کو اپنے اندر ابزرب کر لیتا ہے یہ تھا آج کا بہت ہی یوسفل ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمرس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ